موسیقی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی حمیت کر دی جی ٹی وی ای آر وائی نیوز کے مطابق مولانا شیرانی نے جمعیت علماء اسلام اور پیڈیم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کو جھوٹا قرار دے دیا اور کہا فضل رحمان ہمیشہ سے چھوٹ بولنے کے مہر ہیں وہ اسٹیبلش میں سے ڈیل کے لیے جلسے جلوس کر رہے ہیں اور وہ خود سیلیکٹڈ ہیں اور سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی حمیت کر دی اور کہا اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جاتی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہو مولانا شیرانی نے کہا کہ انہیں عمران خان کی کئی پولیسیوں سے اتفاق ہے عمران خان کی حکومت یہ پانچ سال پورے کرے گی اور اگلے پانچ سال بھی ان کے ہی ہوں گے یہ تھی آج کی بڑی خبر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو اس کا لائک کریں اور شیئر کریں اور میں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارے خیرکے کا اللہ حافظ